موسیقی 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 جی آپ یہ پتا ہے کہ جب سموگ آتی ہے تو کیا حفاظتی انتظامات کیا ہوتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے موجود آئی ہے ہر ایک سیکٹری کو نئی گاڑی کی آفر ہو جاتی ہے وہ سینکشن دے دیتا ہے اور یہ بڑی گاڑی ہیں جتنا پولوشن کر رہی ہیں کوئی اور چیز نہیں کر گاڑیوں کا آپ سمجھتے ہیں زیادہ پولوشن ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ٹریفک کھڑیا ہے 50% ٹریفک ہائیڈل ناظرین بڑی اہم بات کی ہے کہ ٹریفک ایک میجر مسئلہ ہے ہماری حواظت جو پولوشن کرتا ہے سب سے بڑا مسئلہ میں وہی کہہوں کہ میجر پروبلم ہے اور جب یہ ٹریفک جام ہوتی ہے ہزارز آتے ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑیں خری رہتی ہیں اور دھوہاں مو چھوڑتی رہتی ہیں تو پھر ہماری حواظت جو ہے وہ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ پرکوشن کا پتہ ہے کہ اگر بیماریاں پہل رہی ہیں آج کل اور شردیاں آنے والی جیسے کہ بیدر چینج ہو رہا ہے تو سموک کا مجھے رہا ہے تو سموک کیا ہوتی ہے سموک سے کافی بیماریاں پہل رہی ہیں آج کل اور شردیاں آنے والی جیسے کہ بیدر چینج ہو رہا ہے تو سموک بھی ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے اس موہر سے ہم میں لانس کے ار آپ کو کیا مشکل آئی تھی سموک کے حوالے سے آنکھوں میں کافی آنکھوں کی بیماریاں بھی آتی ہیں سکن کی ایشیوز ہو جاتے ہیں پیور اور پلو وغیرہ اس طرح کی تو اچھا آپ نے لانس کے ار دیکھا تھا کہ گورنمنٹ نے بڑے انتظامات کیے تھے کہ ہم کم کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی بنا سموک کو پھر کمپین چلائے گے گی آپ ماسک استعمال کریں گوگلز کا استعمال کریں کوئی امید ہے کہ گورنمنٹ نے کام کیا ہے اب اس طرح سموک کام ہوگی نہیں گورنمنٹ نے کوئی میسیج دیں گی آپ میرا یہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی ہماری بیماریاں پھیر رہی ہیں جو سموک کے حوالے سے ان کو انتظامات کرنے چاہیے کہ یہ ایشیوز کرنا کریٹوں اور نہ ہی یہ اس طرح کی بیماریاں بہت شکریہ بیٹھا آپ بتاو آپ کو بتا ہے سموک کا کیا ہوتی سموک جی سموک کی ویدہ سے کافی لنگز کینچر ہو رہے ہیں سانس لینے میں مشکل آتی ہے لوگوں کو آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور کافی اس کے بعد آپ کی سمجھتی ہیں یہ تو آپ کو پتا ہی ہے نا کہ ہماری ایر میں پولوشن جب شامل ہوتی ہے تو وہ سموک بن جاتی ہے لو ٹمپریچر میں آپ کے نزدیک کیا بنیادی وجہ ہے سموک کی پولوشن بنیادی وجہ یہ ہی ہے کہ لوگ جو کوڑا کرکٹ جو ہے گلیوں میں پھینکتے ہیں اس کے بعد اسے جلاتے ہیں وہ ہی دھوہا جو ہے وہ گندہ اٹھ کے اسمان میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہماری نوزوان نسل ہے ان کو پتا ہے ہماری بیٹی کو ہماری بہن کو پتا ہے کہ جی جب لوگ ہیں ان کے ذمہ داری بن کی لوگوں کی اپنے گھر کے باہر کوڑا اکٹھا کرتے ہیں پھر جلاتے ہیں اس کو اور وہ ہی جو آپ کی ایر کو پولوشن ہوتی ہے پولوشن وہاں پہ پھر زمہ ہوتی ہے کوئی میسیج دیں گے آپ ان تمام لوگوں کو اور گورمنٹ کو گورمنٹ کو میسیج یہ ہے کہ وہ کمپین کریں لوگوں کو اگر وہ نہیں کر سکتے لیکن عام شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا خیال خود رکھیں ہمیں گھڑوں میں پوڑا جا وہ اپنی گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے جلانا نہیں چاہیے سرے عام ان کا ایک مناسب ٹھکانا ہمیں کئی بھی نہیں چاہیے اس کو مناسب ٹھکے سے دائے کریں بڑی اچھی ہماری بیان نے شوٹی نے میسیج دیا کہ کوڑا ہم زلاتے ہیں اپنے گھروں کے باہر تو کوڑے کو زلانا نہیں چاہیے اسلام لیکن جی سلام علیکم کیسے ہم ٹھکا آگے ہیں آپ بھی باس کے انتظار میں کھڑے ہیں مجھے بتائیں ہمیں لازت کے سموگ آئی تھی ہے نیا نام جاں کتنا متاثر ہوئے تھے آپ اس سے دیکھویں جی بات یہ ہے کہ یہ بریدنگ میں سانس لینا جو ہے یہ دشوار ہو جاتا ہے لوگوں کو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پلانٹیشن بہت کم ہے درخت کٹتے جا رہے ہیں جگہ جگہ اس کی وجہ سے یہ اور زیادہ پڑ رہی ہے اب یہ گاڑیوں کا دعا اور دوسری سموگ اور ملا کے سموگ بن جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہماری عوام کافیت تک آئیر ہے اس کو آئیرمیس ضرورت ہے بچوں کو بتانا چاہیے بلکل ابھی آپ سے پہلے چھوٹی سی سکول کی بچی سے بات ہی اس کو بھی کافی پتا ہے ایسی صورت میں یہ ہے کہ سکول بہارہ جو ہیں وہ اتنی اتنی فیصے لے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ماسک سپلائی کریں وہ کریں احتیاط لی ہی ہو سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ جس طرح بچی نے کہا کہ ہم کورا جلاتے ہیں آپ نے کہا دیا کہ جی پلانٹس کم ہیں تو جو آپ کا انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نانا وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑا کام کریں ہم بھٹوں کو کلوز کر دیں گے انڈسٹری کو کلوز کر دیں گے کوئی حالات بہتر ہوں گے اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ چور ہونا چاہیے لوگوں کو بے روزگار کرتے تو نہیں کچھ ہو سکتا بات کیا ہے کہ بلانٹیشن زیادہ زیادہ کریں اور لوگوں کو احساس دلائیں کہ پانی کا استعمال کریں پانی زیادہ پییں اور باقی یہ ہے کہ اپنے پوری انبوائرمنٹ کو ایسی صاف رہیں گے ضرورت ہے ہمارا خود جتنی جندگی ہے اب جیسے گورنمنٹ نے سنا ہے کہ سیونت سے وہ سفائی کی مہم شروع کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا بڑی اچھی امید ہے کہ جی گورنمنٹ سفائی کی مہم بھی شروع کر رہی ہے ہمیں بھی امید یہی کہ اچھے جو منصوبے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے گورنمنٹ کو بیک کرنا چاہیے پوچھ کرنا چاہیے کہ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ پھر اچھے کام کرنے چاہیے آپ کو پتا ہے سموگ کیا ہوتی ہے سموگ یہ جو مٹی کی طرح ہاں ہاں کتھنا متاثر ہوتا اس دفعہ اچھی امید ہے کہ نہیں آئے گی شاہد سموگ بیسے پوچھ رہا ہوں کچھ نہیں کہا سکتا تین چار سالوں سے ہماری سموگ تو آئے گی سموگ تو آئے گی تو کوئی اچھی امید ہے کہ ہمارے گورنمنٹ پچھلی جو گورنمنٹ گزری انہوں نے اچھے کنمات کیا ہوں ہمارا جو ایک دپارٹمنٹ ہے جو جس نے ماحول کو تحفظ پرام کرنا ہے کام کیا ہوں انہوں نے اچھے نہیں اتنا کوئی خاص نہیں کیا چلیں کوئی سجیشن لدے گورنمنٹ کو آپ کس طرح کم ہوگی ہمیں آپس میں کوپرٹ کرنا چاہیے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کو بتا ہے سموگ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سموگ سموگ کا اور فوق کا مکسر مکس ہو جاتا ہے سموگ کا اور فوق کا ایسے مکسر ہو جاتا ہے آپ کو نظر کچھ نہیں آتا آنکھوں میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے انکھیں ریڈیس ہو جاتی ہیں کچھ ہوا تھا لاشتے میں ایسا میرے ساتھ مطلب بائک یہاں سے ہی جانا ہے کچھ ہونا بھی جانا ہے ڈیلی آٹھ دس کلومیٹر میں آنکھوں کی تباہ ہوسپیل تو نہیں گئے الحمدللہ نہیں گیا بچت ہوگی تھی پھر کیا آپ نے کیا اس سے بچنے کے لئے ماسک لیا آنکھوں میں پانی کے چھٹے بار بار مارنے پڑھتے تھے مطلب نہیں بھوکے اس دفعہ کوئی آپ کو امید ہے کہ جس طرح سپائی محمد بھی شروع انہیں جاری گوفمنٹ کی کوئی حالات بہتر ہو جائیں لیکن یہ امید تو اچھے کی کرنی چاہیے اللہ بہتر کریں بہتر ہونا چاہیے تاکہ آنکھوں کو بھی سکون رہے سانس کو بھی سکون رہے پچھلی دفعہ سانس کی بیماریاں بہت زیادہ ہوئی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے پولوشن اور ہم بھی بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک عام شہری کے ناتے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں چاہیے جو گلی ملے میں پھینکے آگ لگا دیتے ہیں اس سے بچت ہو نہیں جائے لگاتے ہیں نا بسے آگ ہار گلی ملے میں بالکل لگاتے ہیں آپ کو تین سے چار دفعہ مین پوائنٹ نظر آئیں گے جہاں آپ کو آگ جلتی نظر ہی آئے گی اور اس کے علاوہ جو گاڑیاں جب وہ خراب ہو جاتی ہیں تو دھوہ مارنے شروع کر دیتے ہیں ان کو ٹائم پر ٹھیک کروائیں یہ بھی ناظرین مڈی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہماری جو پرانی گاڑیاں جو پرانی گاڑیاں جن میں پرانی بسیز ہم دیکھتے ہیں لوگار کی سڑکوں پر زندناتی پھر رہی ہوتی ہیں اور وہ اتنا زہریلا قسم کا اور بلیک کلر کا مطلب اتنا بلیکش وہ دھوہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں جہاں سے گاڑی گزرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے ہماری ہوا کو پولوشن زدہ کرنے میں آلودہ کرنے میں تو یہ بھی بلد ہے وہ لوگات بیوٹری کو خواہ ہے کہ آپ اتاح جو پہنے گاڑ کیا ہے کہ کیوںnold کو پیٹیوں لیکن ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا learnt امی regнова میرے یہ مائنی یہ Shell سکتہ ہے جو پولوشن ہمارے موڈ میں آپ کیہر وڈع بے لینی تھا جشہ اچ کیتانا متاثر ہوئی تھی کیسے ان electricity ا emp Mercedes اس کے علاوے illegally م ramadan is کی وجہ سے یہ کہ جب ہم بائر نکلتے تھے تو نظر نہیں آتا تھا افیکٹ ہوا تھا بہت زیادہ بچوں کا ہوا تھا جیسے کہ ابھی اس موگ نہیں آئی ہے اور پلوشن اتنی زیادہ ہے جی دست آپ کے سامنے آپ نے ماسک پہنا مستمی کے لئے میں نے بھی پہنا ہے ہماری فیملی میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں پہنتے ہیں مطلب اتنا دست اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پہنا پڑتا ہے تو کوئی میسیج دیں گی آپ ہمارے گورمنٹ کو ہمارے ادادوں کو کم از کم عام دنوں میں تو نہ ہونا ہے اس نے زیادہ پولوشن ہاں جی بہت سارے ہیں کہ ہم عام دنوں میں بھی اس طرح کا ماسک پہن کی گھومتے ہیں یہ مین مسئلہ یہ کہ یہ کانسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بھی وجہ ہے تو پھر کام کو کمپلیٹ نہیں کرتے یہ کام بھی اس کی پہنچتا ہے یہ بھی وجہ ہے تو یہ بہت سارے بیماری ہیں اب جس طرح کے ہمارے پوڈ میں بھی بہت سارے مسائلہ آ رہے ہیں اس حوالے سے ائر پولوشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی میسیج دیں گی آپ سجیشن دیں گی گورمنٹ کو یہ ہے کہ جس طرح یہ باقی قانون بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے جس طرح آپ یہ جو علاقہ یہ قدر بہتر ہے باقی جو لاہور کے ایریا سے تو سب کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح یہ لیبرٹی کا ایریا دیفنس کا اور یہاں بھی آپ کو پہننا ہوئے ہیں میں بھی لیبرٹی چوک میں میں موجود ہوں پوش شیئر یہ یہاں پہ اس کے باوجود علاق یہ ہے کہ میٹے یہاں پہ جو ہے وہ ہوا میں شامل ہے اور ٹرافک کا بھی مسئل ہے آپ کو آئیڈیا ہے سموک کیا ہے ہا میں اکتایا جو پروشن ہوتی ہے بعد میں سموک بن جاتی رہاں اس کے جو تیزرات ایر میں اچھا آپ متاثر ہوئی تھی لاسٹی ایر سے تھوڑا بہت لیکن زیادہ نہیں لیکن باقی لوگ تو متاثر ہوئے تھے آپ نے بھی دیکھا کہ بچے بہت زیادہ چھوٹے بچے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے تو کوئی میسیج دیں گی آپ گورنمنٹ کو کہ اس کے لیے کیا ضرمات کرنے چاہیے کہ سموک سے ہم بچے رہے ہیں ہمارے جاتے ہیں اس کے لیے توسرے لوگ بنے ہیں اس کے لیے بھی کوئی لوگ بنے ہیں جو فیکٹری سے جو سموک نکلتی ہے جو دھوان نکلتا ہے گندا اس کے لیے کوئی ہو فیلٹر جو پہلے فیلٹر کر رہے ہیں اس کو اور بعد میں جہنا وہ سوزرات جو اینا فیلٹر ہو کے ایر میں بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین یہ بھی ایک سجیشن ہے انڈسٹریز کے لیے کہ آپ کی جو فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھوان نکلتا ہے تو وہ بھی فیلٹر ہو کے نکلے باہر ہماری احواز وہ اس سے متاثر نہ ہو یا اس میں پولوشن ساملنا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں ایک شہری عوضہ ہونے کے ناتے ہماری کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے جو ماہوالہ اس کو بہتر بنائیں ہماری بھی اتنی گورنمنٹ کی ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہم لوگ جس طرح روڈ پر اکثر کودہ کو جلا دیتے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے کیا کرتے ہیں کودے کو جلا دیتے ہیں جلا دیتے ہیں کیا کیا اس کو اس طرح ہم لوگ نہ کریں اور طریقے بھی ہوتے ہیں اور طریقے بھی ہوتے ہیں چلیں بہت شکریہ آپ کا جی ان کا میسیج ہی ہے کہ کوڑے کو اکثر املو کرتے ہی ہیں کہ جی جمع ہو جاتا ہے تو اس کو ترام گلی میں جمع کرتے ہیں ایک سائیڈ پر اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہے آپ کی ہوا کو پلوٹٹ کرنے میں السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں انتظار بڑی بوری چیز ہے چاہے وہ بس کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو ٹھیک 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 کہہ رہا ہوں میں اتنے انتظار کرنا بھی چاہیے کوئی ٹنشن ہے لیکن منا مشکل نہیں جاتا ہے انتظار اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سموگ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کچھ سموگ کا ویدر پھر سے آنے والا ہے کیا کہیں گے کچھ حالات آپ کو لگتے ہیں بہتر کہ اس دفعہ شاید سموگ نہ ہو تو نہیں یا وہ ہی ہوگا کام کر رہی ہے کہ ایسی گاڑییں جو سموگ والی ہیں وہ نکال دیں پھر اور جو جس سے انوائرمنٹ پرابلم جاتا ہے انڈسٹریز ہیں بلکل یا کچھ اور پرابلم والی انڈسٹریز ہیں جس سے دوام غرہ بلکل شور بھی ہوتا ہے یہ ساری انوائرمنٹ جو ہیں اچھا میں آپ سے اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہماری سسائیٹی میں رہتے ہیں آپ اپزرف کرتے ہیں چیزوں کو تو چیزیں کچھ حد تک بہتر ہوئی ہیں لیکن اس پر بسز وہ کام مہیند ہونے والی نہیں نہیں کافی چینجز ہیں کافی چینجز ہیں پاکستان میں بہت چینجز ہیں پچھلی گورمنٹ نے بھی کیا ہے لیکن ٹھیک ہے وہ انہوں نے مسمنیج ہو گیا یا جو ان سے فنڈنگ کا مسئلہ صحیح نہیں ہوا لیکن کام اس مانے میں بھی ہوا اور آپ آگے بھی ہوگا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے آپ لاہور کی بات کریں تو ہمیں سموک کا پتہ ہی نہیں تھا عام عوام کیوں لیکن کیا وجہ سمجھنے ہیں کہ اتنے تین چار سالوں میں سموک اتنے حد تک بڑھ گئی لیکن لازت یئر ہزاروں آفراد ہم آسپکل میں چلے گئے ٹریفک بہت زیادہ پہلے تو یہ ہے کہ ٹریفک کا جو اگزاسٹ ہے وہ اس میں انہوں نے کوئی کیا دبائی میں بھی اتنی ٹریفک ہے لیکن وہاں آپ کو کہیں بھی سموک نظر نہیں آئے گا گا ساری گاڑیاں نہیں ہیں اور ہائی اوکٹین استعمال ہوتا ہے یہاں مٹی کا تیل ساتھ استعمال ہوا ہوتا ہے اس سے تو پرابلم آنا ہے ہمارے تو ایسے ہی پیٹرول اتنا مہنگ ہے تو کیا کریں گے یہاں پہلے یہ پلاننگ کی مطلب ہے کہ گاڑیاں جو ہیں ایک پرانے مارلز کی نکال دیں ہم جو گاڑیاں ہی بھوٹ کرتے ہیں وہ بھی کوئی ڈیوز نہیں ہوتی ہیں وہ بلکل قابل استعمال ہوتی ہیں لیکن جو بلکل ویسٹ ہیں وہ نکالیں کسی طرح چنگچی ہیں یہ چیزیں کم کریں گے تو ٹریفک کا بھی اچھا ایک اور فیکٹر بڑا ہے کہ ہمارے جو درخت ہیں پودے ہیں وہ بڑے حد تک متاثر ہوئے کیونکہ درخت کار دیئے گئے روڈز بنیں سوسائیٹیز بن گئیں تو اور بنا لیں جیسے یہ کمپین سٹارٹ کر دی ہے نئی گورنمنٹ نے کمپین سٹارٹ کر دی ہے نئی گورنمنٹ ہے یا ہمارے پاکستانی بھائی خود خیال کر لیں ہر گھر میں لگائیں وہ پودے بہت شکریہ ایک تو دو سجیشن نہیں ہیں ایک تو ہر شہری کو چاہیے اپنے گھر میں پودے لگائیں بلکہ ہو چکا ہو گیا وزیراعظم صاحب نے پودے لگایا اور جتنے بھی ہمارے بجرہ ہیں ان سب نے پودے لگایا تو ان کی سجیشن یہ تھی کہ گھروں میں بھی پودے لگانے چاہیے ہر شہری کو چاہیے کہ ایک گھر میں ایک پودا ضرور لگے اور ساتھے ساتھ سجیشن نہیں ہے کہ پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے نئے گاڑی آنے چاہیے بڑا آئی انفیکشن تھوڑا 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 آپ کی پتہ کہ اگر سموگ آجاتی ہے آپ کو سیفٹی پرکوشن کیا کرنی چاہیے لیا ماسکیوز کرنے شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ ایسا جو جا آئی بہنچ ذرا ڈیگلر بیس کے آجاتی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کچھ سال پہلے کی بات کریں تو سموگ کا نام و نشان نہیں تھا یا آم بھاری آم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تک سموگ ہوتی کیا ہے کیا بجا بنی کے آہستہ آہستہ سموگ آئی اور پھر بڑھتی بڑھتی لازتیر تو بہت شدد ہو گی لازتیر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کنسٹرکشن کی بہت ہے شاید لازتیر بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ تعمیراتی کام جو ہوا ہے لاہور میں وہ پچھلے پانچ سالوں میں بہت زیادہ ہوئے سڑکیں بنی ہیں سڑکوں کے علاوہ میٹرو پرین بھی بنی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بیلدنگ جہاں پر بھی بھی پلاازے بن رہے ہیں تو لاہور میں جو کنسٹرکشن کا کام تھا وہ بہت زیادہ ہوا بہت زیادہ ہوا ہے تو ناظرین ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لاہور میں کنسٹرکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے پچھلے پانچ سالوں میں تو یہ بھی ایک وجہ سمدھی جا رہی ہے سموک کی اور ناظرین ایک اور چیز میں ہمیں بتاتا چلوں کہ ابھی میرے بیک سیٹ پہ ٹریک جام ہے آہستہ سے چل رہی ہے بہت زیادہ رینگ رینگ رہی ہے ٹریک تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہماری پولوشن میں یہ بھی بڑا اہم رول پلے کرتی ہے تو ہمیں اس کی طرح اب بھی تبازہ دینی ہوگی لاہور میں اسی لاگ سے زائد گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں اور ان میں پڑھانی گاڑیاں بھی ہیں اور ان میں نئی گاڑیاں بھی ہیں آپ ذرا ایمیجن کیجئے کہ جب اتنی گاڑیاں کا دھوما ہماری اس پیزا میں شامل ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا تو اس طرح بھی اتنا مات کرنے چاہئے ہمیں یہ ٹرافک کے نظام کو بھی بہتر بنایا جائے اور فیول بھی اچھا استعمال کرنا چاہئے ایک شاری ہمیں ملکنوں نے کہا کہ جی ہم فیول بڑا گندہ استعمال کرتے ہیں تو فیول بھی اچھا استعمال کرنا چاہئے تو کئی اس طرح کی ابزوربیشن ہم دیکھی گئی ہیں کئی قسم کی پریجیشنز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں البتہ پوائنٹ یہ ہے باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں اپنے محال ان کو خود بھی بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرنا پڑے گا